پاکستان کرکٹ میں کچھ ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھیلی لیکن باوجود اس کے ان کو دومسٹک کرکٹ میں پاکستان سے کارکردگی دکھانے کے باوجود وہ مقام نہیں ملا جو پاکستان کرکٹ میں ان کھلاریوں کو ملا جو ٹیم کے مستقل میمبر رہے لیکن باوجود اس کے ایسے کھلاریوں میں شمار کیے جانے والے آج کے ہمارے مہمان جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دومسٹک کرکٹ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی لیگز میں انہوں نے اپنا نام بنایا اور پیسہ بھی بنایا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر سوہیل تنویر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے سوہیل آپ کو اور سوہیل تنویر کے بین الاقوامی کریئر پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالنا چاہیں جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کرکٹ کھیلے سوہیل تنویر جو آج ہمارے شو میں مہمان ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے دو ٹیسٹ ماچ دو ہزار ساتھ میں کھیلے پھر ان کے ون ڈے انٹرناشنل کریئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو باسٹ ون ڈے انٹرناشنل میچوں میں ایک نف سینچی کے ساتھ تین سو ننانوے رنز بنانے میں کامیاب رہے ان باسٹ بین الاقوامی ون ڈے میچوں میں چھتیس آشاریہ ایک چار کی احساس سے اکھتر وکٹیں اپنے نام کی پھر اگر ٹی ٹوئنٹی کریئر کی ہم بات کرتے ہیں جس کے سوہیل تنویر کو سپیشلسٹ کہا جاتا ہے ستاون بین الاقوامی ٹی ٹوئنٹی میچوں میں چھبیس آشاریہ نو دو کی احساس سے اکھتر وکٹیں انہوں نے اپنے نام کی دو ہزار ساتھ میں بین الاقوامی کرکٹ میں سوہیل آپ کی آمد ہوئی اور بارہ سال ہو چکے ہیں پاکستان سے انٹرناشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ بارہ سال میں دو ٹیسٹ میچ ستاون ونڈ انٹرناشنل باسٹھ ٹی ٹوئنٹی میچ کافی ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کس سے زیادہ کھیل سکتا تھا سوہیل well I feel زیادہ کھیل سکتا تھا especially اگر میں ٹیسٹ کرکٹ کی بات کروں وہ بڑے کم واقع ملے مجھے اپنے آپ کو پروف کرنے کے دو در ساتھ میں میں آگے بھی کئی دفعہ یہ بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ دو در ساتھ میں مجھے ڈیبیو کا موقع ملا and then جو میرا پیک ٹائم تھا جو کہ دو در آٹھ پورا میں کھیلا پاکستان کے لیے ونڈے سارے کھیلا but اس پیریڈ میں ٹیسٹ میچس تھے نہیں and then 2009 میں جب سلنکہ آئی تو مجھے despite کہ I was leading wicker taker of 2008 پاکستان کا ونڈے میں اور ICC رنکنگ میں بھی I guess number one and number two تھا but مجھے ٹیسٹ ٹی میں نہیں رکھا گیا and then مجھے انجری ہوگی پھر میں نے کم بیک کیا نیزلینڈ گیا domestic cricket problem یہ تھی کہ میں out first class cricket میں کرتا تھا پھر میرا نام ٹی 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 میں موستی آتا تھا یا maximum one days میں but وہ obviously time اب گزر چکا ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا but ideally اگر میں اپنے first class record کو دیکھوں تو میں شاید تھوڑی ٹیسٹ کریکٹ زیادہ کھیل سکتا تھا and then if you talk about ٹی ٹیسٹ تو جس کا ٹیگ لگایا جاتا ہے پچھلے چار پانچ سال سے کہ جی میں سپیشلیسٹ ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دو سال سے میں پاکستان ٹیم سے باہر ہوں performance مجھے issue نظر نہیں آتا کبھی بھی نہیں رہا میرا issue کہ جی میں بری performance پر باہر ہوا yes fitness کا ٹیگ لگایا گیا تھوڑا نیی issue تھا مجھے جو میں last series کھیلا تھا اس میں تھوڑا نیی کا issue تھا then I had a rehab of چار پانچ مہینے کا rehab کیا and then I started performing again but اس کے بعد سے ابھی تک chance نہیں ملا but obviously as a as a character as a professional آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ you keep trying اور اگر آپ میں passion ہے to represent your country تو آپ اپنے اپنے آپ کو motivate کرتے رہتے ہیں اور وہ motivate کیسے ہو آپ ہوتے ہیں domestic cricket میں performance دیکھے passion تو ہے سوہل آپ کے پاس اور اگر passion نہ ہوتا تو 12 سال آپ international cricket میں کیسے survive کرتے ہیں fitness اپنے باقی معاملات بہت آسان نہیں ہوتا یہ ایک athlete کے لیے اور جس طرح آپ fit نظر آ رہے ہیں کام نظر آ رہے ہیں کول نظر آ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ دو سال سے آپ پاکستان کی کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو سمحال کے رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا کہ مزداک آپ کی entry تھی international cricket میں اگر شوئے بختر 2007 میں جنوبی افریقہ میں محمد عاصف کو بھلا نہیں مارتے تو شاید پاکستان سے آپ کی 2000 ICC World T27 میں entry نہیں ہوتی تو ایک احیران کن یا آپ کی دھماکہ خیز entry تھی بھارت کے خلاف match میں آپ نے چھکا بھی مار دیا پھر اسی سال یا اگلے سال انڈین پریمیر لیگ میں آپ راجستان روائل کی طرف سے کھیلے بیسٹ بولر بن گئے 2007 میں آپ کو بھی مل گئی آپ کو کہیں لگا کہ آپ ان کرکٹرز میں شامل ہیں جن کو آتے ہی اچانک بہت ساری چیزیں مل گئیں اور کہیں آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے سیچویشن کو صحیح طور پر گراب نہیں کیا دیکھیں میں ای 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 میرے آپ کے انڈ پہ بھی کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں آپ ہمیشہ ہی دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے میرے اس میں غلطی میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے انجری ہوگی تھی اور نہیں انجری ہوئی سرجری ہوئی میری بڑی اگلی ایج پہ ہوگی وہ میں کہوں گا کہ بڑا ایک انلکی تھا نوملی آپ دیکھتے ہیں بولر آتے ہیں اور پھر کوئی انجری میجر اگر ان کو ہوتی ہے تو میرے کیریئر کے بڑی ہی اگلی سٹیج پہ ہوگئی تھی دوسرے سال ہی جب میں ٹو تھازن سیون میں ڈیبی ہوا ایٹ پورا میں کھیلا نائن میں ورلڈ کپ ٹی ٹی جو ہم جی اس کے بعد مجھے انجری ہو گی تو وہ سال ڈیٹ کا پیریٹ تھا وہ میں پہلے تو کرکٹ سے ٹوٹلی آؤٹ رہا سال ڈیٹ پھر مجھے واپس آکے تھوڑا ٹائم لگا دوبارہ اس ریدم میں آنے میں تو دو سوا دو ڈھائی سال تھے جو میں کہوں گا کہ مجھے انہوں نے بڑا مجھے پرسنلی بڑا حام کیا میرے کیریئر کو بڑا حام کیا کیونکہ جب دو ڈائی سال آپ سین سے آؤٹ ہوتے ہو تو آپ کی جگہ کئی نئے بولرز آتے ہیں وہ جگہ لے لیتے ہیں تو مجھے دوبارہ وہ جگہ حاصل کرنے میں بڑا ٹائم لگ لیکن اگر میں اپنے کیریئر پر نظر ڈالوں تو دو آٹھ ہی ایک ایسا سال مجھے نظر آتا ہے جہاں میں آٹومیٹک 24 اگلی سیریز میری تھوڑی سی اچھی نہیں گی دو میرے برے گئے اور اس سے اگلی سیریز میں میں ٹیم سے آٹ ہو جاتا تھا نوملی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پلئیر آف دی سیریز ہو کے آتے ہیں تو پاکستان سپیشلی پاکستان کی بات کروں گا کہ آپ کو تین چار سیریز کا ایک رن ملتا ہے بٹ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں وہاں سے پلئیر آف دی سیریز ہوتا ہوں اگلی سیریز کے دو میچ کھیلتا ہوں وہ میرے اتنے اچھے نہیں جاتے اگلی سیریز سے سوہیل تنویر تو نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ 2019 میں سوہیل تنویر سب سے زیادہ وکٹیں لینے بولر قرار پائے اور سوہیل تنویر کی کارکردگی اس ٹورنمنٹ میں خاصی اچھی رہی جہاں انہوں نے سات میچ کھیل کر سولہ آشار یا سات کی حصصر چودہ وکٹیں اپنے نام کی اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں بہترین بولنگ ستائیس رنس کے وز تین وکٹ رہی پورفارمنس ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی میں اور اس ٹورنمنٹ کے فورن بعد پاکستان آسٹیلیا کیا تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کے لیے افسوس ہوا آپ کو عمومن ڈومیسٹک ٹرکٹ کی کارکردگی کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے لگن آپ تو نو میں تھے نہ تیرہ میں تھے پھر میں کہوں گا تھوڑا سا لگی اس لیے کہ ٹورنمنٹ جب سٹارٹ ہوا تو ٹیم آناؤنس ہوگی پہلے دو میچز کے باد اور یہ جو میری اچیومنٹ ہے وہ آبیسلی ٹورنمنٹ کے انڈ پہ ہوئی سو ام ہپنگ فور اٹ کہ میں نے ڈیلیور نہ صرف یہاں کی پرفارمیس دیکھیں بلکہ پی ایس 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 سالی ہوا تھا تو میری دونوں کی پرفارمیس ایک میں تو کہہ سکتے ہیں شاید فلوک لگ گیا لیکن میری وہاں کی بھی اگر آپ پرفارمیس دیکھیں تو وہ بھی ایکس روڈنی تھی کوئیٹا کے لیے میں کھیلا تھا اور میرا بڑا اہم رول رہا تھا سپیسٹی سارے سٹیٹس سب کے سامنے ہیں اگر دونوں ٹورنمنٹ کو جوائنٹ کروں تو میں لیڈنگ وکر ٹیکر دونوں کا کمبین ملا کے بھی بنتا ہوں سویل تنویر سٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتوکو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے موسیقی